ہمارے دانت ہمارے جسم کے بہت ہی مضبوط حصوں میں سے ایک ہیں یہ پروٹینز جیسے کہ کولیجن اور منرلز جیسے کہ کیلشیمز ان سے مل کر بنے ہیں نہ صرف یہ ہماری کسی بھی چیز کو کھانے میں مدد کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری بولنے میں بھی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ایڈلٹس میں بتیس دانت پائے جاتے ہیں جن کو پرمنٹ یا سیکنڈری دانت کہتے ہیں آٹھ انسائزرز چار کینائنز آٹھ پری مولرز جن کو بائیک اسپیڈز بھی کہتے ہیں بارہ مولرز جن میں سے چار اکل کی داڑیں ہوتی ہیں جبکہ بچوں میں صرف بیس دانت پائے جاتے ہیں جو ہمارے آٹھوں کے آٹھ انسائزر دانت ہیں وہ ہمارے چہرے کے بلکل سامنے پائے جاتے ہیں جن میں سے چار اوپر ہوتے ہیں اور چار نیچے ہوتے ہیں ان کے کنارے بہت ہی تیز ہوتے ہیں جب ہی ہم کسی چیز میں اپنے دانت گارتے ہیں جیسے کہ سیب تو ہم اپنے انسائزر دانتوں کا استعمال کرتے ہیں جو بچہ سب سے پہلے دانت نکالتا ہے وہ انسائزرز ہی ہوتے ہیں اب آتے ہیں کینائنز پر جو کہ چار ہوتے ہیں اور وہ بلکل انسائزرز کے ساتھ پائے جاتے ہیں جن میں سے دو کینائنز دانتوں کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں اور دو نیچے کینائنز بہت ہی نوکیلے دانت ہوتے ہیں جو کہ کھانے کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں ان کو کس پیٹ تک کہا جاتا ہے اب آتے ہیں پری مولرز جو کہ آٹھ ہوتے ہیں اور بلکل کینائنز کے ساتھ پائے جاتے ہیں جن میں سے چار پری مولرز اوپر ہوتے ہیں اور چار پری مولرز نیچے پری مولرز کینائنز اور انسائزرز سے بڑے ہوتے ہیں ان کی فلیٹ سرفیسز ہوتی ہیں جو کہ کھانے کو کرش اور گرینڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی کھانے کو آرام سے نگل لیں جو بی بی مولرز ہوتے ہیں وہ ایڈلٹ پری مولرز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں چھوٹے بچوں میں پری مولرز نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ دانت دس سال کی عمر سے پہلے نہیں آتی اب آتے ہیں مولرز پر جو کہ بارہ ہیں جو کہ ہمارے سب سے بڑے اور سب سے مضبوط دانت ہوتے ہیں یہ چھے اوپر اور چھے نیچے پائے جاتے ہیں اور جو آپ کے موں کا آخری حصہ ہے یہ وہاں پا جاتے ہیں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی زبان آپ کے کھانے کو پیچھے بھیجتی ہے اور پھر یہ جو آپ کے مولرز ہیں اس کھانے کو اور چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو نگل سکیں ان مولرز میں چار اکل کی دانت ہوتی ہیں جو کہ انسان میں سب سے آخری دانت ہیں جو آتے ہیں اکل کی دانتوں کو تھرڈ مولر بھی کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پر سترہ سے پچیس سال کے درمیان میں آپ کے دانتوں میں آتی ہیں اور ہر کسی کے موں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ اس آخری دانت کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکے بعض اوقات اکل کی دار آپ کے دانتوں کی نیچے ہی پس جاتی ہے جس کا یہ معنی ہے کہ ان کے گروہ ہونے کیلئے جگہ باقی نہیں رہی اگر آپ کے موں میں اکل کی دار کی جگہ نہیں ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کو ریموف کروا دیں گے اب آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دانت بچوں میں کون سے آتے ہیں اس کا ریموف کرتا ہے دانت بچوں میں کون قعد ہے تمusion سب سے پہلے دانت رات بچوں میں کون سب سے پہلے دیں گے زیادہ چیزیں بنابل Pest بچوں میں کون Coulding اور دانت بچوں میں کون س VC چھویں گoine